موسیقی یہ ہو گئی ہے کہ بھئی گورنمنٹ کا جو ہے یہ سرکاری دہشتگردی ہو گئی ہے ایک پولیس والا جو ہے باز آفتہ چھن چھن کے مسلمانوں کو مار رہا ہے ٹرین کے اندر جو جائپور سے بمبئی کے لیے آ رہی ہیں جس میں ایک ہمارے ہیدر آباد کے سید سیفت دین بھی ہے اس کے اندر جس کی تین معصوم لڑکیاں ہیں ایک چھے مینے کی لڑکی ہے اور یہ درندگی ایسے وقت کی جا رہی ہے جو الیکشن بالکل خریب ہے دوسری طرف منیپور کا جو ہے مسئلہ گرم ہے اس کو جو ہے چھپانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنا آگا ہے کہ بھئی سیدھا مسلمان کو ٹارگٹ کرو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر ان کا اختیدار چل رہا ہے لیکن یہ حد ہو گئی ہے آج ہندوستان کا باشہور سارے جتنے بھی شہری ہے اور جو ملک کے رہنے والے وہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی مہدی اور امیشہ جو ہے لوگوں کو بھوکا چھوڑ کر مسلمانوں کی مہیتوں اور ان کے لاشوں کے اپر سیاست کرنا چاہتے ہیں سمجھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نریندر مہدی نہ تو منیپور کے لیے کچھ بولتے ہیں نہ مسلمانوں کے لیے لاکھوں روپے کا میک اپ کرتے ہیں ڈریس پہنتے ہیں لیویسٹک لگاتے ہیں لیویسٹک ان کی خط خراب نہ ہو نریندر مہدی کی اور دو منٹ ان کے آسے روتے نہیں ہیں کیوں کیوں کا میک اپ خراب ہوں ہم ان سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے ہندوستان نہیں سملہ جائے گا آپ کے بس کی بات نہیں ہے جو شرپسند ہوتے ہیں جو آتنگوادی ہوتے ہیں جو تشدد کرتے ہیں وہ کبھی بھی سیاست نہیں کر سکتے ہیٹلر کی آپ نے جو ہے مثال دنیا کے اندر ہے آج بھی اس کو جو ہے ایک خاتل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بھی ہندوستان کے اندر کالے اکشروں میں کالے اس میں تحریر کیا جائے گا کہ امیر شاہ اور ایک تڑی پار اور ایک جو ہے یہ نیریندر موڈی جو ہے مسلمانوں کے اوپر تشدد کر کر سیاست کیا ہیں کسی اور طریقے سے نہیں تم بھی نہیں رہیں گے ہیٹلر بھی نہیں تھا تو ہمارا عذابن گزارش یہ ہے جو ہریانہ کے اندر بھی کیا وہ پری پلان تھا کیونکہ تین دن پہلے سمجھے ہیں بٹو بجرنگی اور دوسرا اور ایک دوسرا جو ہے دو جنہیں مل کے ویڈیو بنائے ہیں تین دن پہلے اور یہ بازابتہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سسرال جا رہے ہیں سسرال کس کو کر رہے ہیں مسلم بستی کو اور اب وہ جائیں گے اور دامت وہاں پر آ رہا ہے وہاں پر اگر کوئی چیز نہ کرے گا کوئی کان نہ کرے تو اب سمجھے میرا نام بدلہ ہوگا دامت کا یہ کہہ کر تین دن پہلے یہ پری پلان کیا گیا ہے پری پلان ہے اس کے بعد میں ولی سالہ امام سعاد کو جو بیہار کے رہنے والے ہیں جو بھائینوں کی ذمہ داری ہے جو ان کی بہنوں کی شادی ہے بزرگ اب ماباپ ہے ان کے اوپر ان کو جو ہے گولی مار کر ختل کیا گیا اور مساجد کو شہید کیا گیا اسی طریقے سے گروہ گرام کے اندر دو مساجد کو شہید کیا گیا یہ ننگا ناچ اسی لئے ناچا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر مسلمانوں اور مہیندوں کے اندر جو نفرت پیدا کی جائیں ایک طرف ہندو اور مسلمان جو ہے اس کے ذریعے انہوں اپنی سیاست چمکائیں لیکن انشاءاللہ 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 ہم کو امید ہے اللہ سے کہ ان کا مو کالا ہوگا کس کا یہ اپنے امیر شاہ کا تریپار کا اور نریندر موڈی کا جو مسلمانوں کے اپنے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں دو ہزار دو سے لے کے اب تک انہوں مسلمانوں کے خون سے ہولی رنگ رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو ہمارا دبن گزارش ہے پیس جو ہندو ہے سکھ ہے وغیر ہے یہ روٹ پر آئیں اور ان کو جو ہے نا اس کے اندر ہار کا مو دکھائیں لوگ کو تب ہی ان کے عقل تکانے آئے گی اور ان کے عقل تکانے لانا ہوگا جب تک انہوں بیٹھیں گے مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا مسلمان خطل ہوتے ہیں مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے پھر مسلمانوں کو جیروں میں ڈالا جاتا ہے سالوں تک ان کو جیروں کے اندر ان کو صحبتیں صحیح نہیں پڑتی ہیں تو یہ ہمارا مطالبہ ہے سیکولر لوگوں سے کے روٹ کے اوپر آئیں یہ کام کریں اور مسلمان جو ہے امن پسند ہے ابھی تک امن ہونے کے وجہ سے ہندوستان کے اندر شرپ پسند ہی نہیں ہوئی ورنہ اگر یہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تو یہ بہت بڑا یہ چاہتے بھی یہ ہیں تو ہم ادبان گزارش کرتے ہیں امن پسند پبلک سے کہ بھائی باہر نکلیں اور ان کا جو ہے موکاردہ کریں اس بی جی پی گورنمنٹ کا شکریہ جزا کرلہ موکاردہ کرتے ہیں موکاردہ کرتے ہیں کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پڑھ سکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کی جین فرنیچرز 9618650827